محرم کو محرم کیوں کہتے ہیں محرم کو محرم کہنے کی دو اجوہات علمائے کرام نے بیان کی سب سے پہلی وجہ آپ جانتے ہیں عرب کے لوگ لڑائی جھگڑا بہت کیا کرتے تھے چھوٹی چھوٹی بات پر ان کے ہاں لمبی لمبی جنگیں ہوا کرتی تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے سے پہلے مدینہ میں جو مسلمان ہوئے بعد میں ان کے دو قبیلے تھے عوث اور خزرچ ان کے درمیان ایک جنگ ہوئی جنگ بعاث بڑی لمبی جنگ ہوئی اس کا بھی مختصر تذکرہ ہم آگے کریں گے تو عرب کے لوگ چاہے وہ مکہ کے ہوں مدینہ کے ہوں اور کسی علاقے کے ہوں معمولی سی بات پر خاص طور سے خاندان کے قبیلے کے خلاف کوئی بات ہو جائے تو اس پر جنگ کر لیا کرتے تھے لیکن جیسے ہی یہ مہینہ آتا تھا محرم کا محرم کے مہینے کے احترام میں یہ قتل لڑائی جھگڑا جنگ وغیرہ کو اپنے اوپر حرام کر لیا کرتے تھے اس لیے اس مہینے کو محرم کہا جاتا ہے یعنی وہ مہینہ جس کے اندر جنگ کو قتل و غارت گریہ کو حرام قرار دے دیا گیا یا حرام کر لیا گیا دوسری وجہ کہ محرم کا مہینہ یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے حرمت والا ہے جیسا کی گفتگو آگے ہوگی تو محرم کے مہینے کے احترام اس کے عظمت اس کے تقدس کی وجہ سے اسے محرم کا نام دیا گیا ہے یعنی وہ مہینہ جو حرمت والا ہے جس کے اندر بہت ساری جو ہے چیزیں کو حرام قرار دیا گیا تو یہ دو اجوہات علمائے کرام نے بیان کی ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرا